مونسون کے رنگ نرالے کہیں تیز بارش کہیں بادل کالے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ٹھنڈی ہواوں کا بھی راج جہور ٹاؤن، ٹاؤنشپ، وابڈا ٹاؤن، گولبرگ، جیل روڈ سمیت مختلف علاقوں میں عبر کرم برسا موسم خوشگوار ہونے سے گرمی اور حوض کا زور ٹوٹ گیا خیبر فختونخاہ، آزاد کسویر اور اسلام آباد میں بھی بادل خوب برسے کراچی والوں کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل بارش کے بعد کہ الیکٹرکی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ مزید طویل گلستان جوہر، گلستان اکوال، ملید، ڈرگ روٹ اور نوٹ کراچی سمیت مختلف علاقوں میں بچھلی کی آنکھ مچھولی اکثر علاقوں میں پولز کی وجہ سے بچھلی کئی گھنٹے سے معطل وزیر آزم کے معاونین خصوصی کے اساسوں کی تفصیلات ندیم بابر پونے تین ارب روپے کے مالک شہزاد ارباب کے بارہ کروڑ تیہتر لاکھ زفہ مرزا کے پانچ کروڑ ستر لاکھ کے اساسے اس بانڈار نے اساسوں کی مالیت چھ کروڑ ظاہر کی شہباز گل کے موجودہ اساسوں کی مالیت نو کروڑ چمالیس لاکھ روپے ظلف بخاری پاکستان میں تیرہ سو کنال اراسی کے مالک بیرون ملک بھی جائداد اور اساسے موجود وزیر آزم کے پندرہ معاونین خصوصی میں سے چھ دوہری شہریت کے حامل ایک معاون خصوصی امریکی گرین کارٹ ہولڈر ندیم بابر، موید جوسف اور شہزاب قاسم امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں ندیم افزل کے پاس کنیدا اور ظلفقار بخاری کے پاس برطانیہ کی شہریت ہے دانیہ ایدروس کے پاس کنیدا اور سنگاپور کی نیشنالیٹی شہباز گل کے پاس امریکہ کا گرین کارٹ ہے سندھ میں نئی حلقہ بندیوں پر اختلافات پی ٹی آئی نے ایمکو ایم سمیت دیگر پارٹیوں سے رابطیں شروع کر دیئے نئی حلقہ بندیوں پر آئینی دخواستیں مسترد ہونے کے بعد ایک انصاف نے اتحادی اور ہم خیال جماعتوں سے مشاورت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیتی یوب تاہ کچھلا کے لیے بولی کا عمل جاری یہ سڑک بلوچستان کے عوام کی اشت ضرورت ہے چیرمن سیپیک آتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر آسین سلیم بازوہ کا ٹوئیت کہا دیرہ اشماعیل خان تایوب سیکشن چینی فنڈنگ کے لیے مشترکہ تعاون کمیٹی میں لے جا رہے ہیں عیدے قربہ قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سچ گئیں ہیتر آباد کے کیٹل فارمز میں بھاری بھرکم جانور فروخت کے لیے موجود خوبصورت اور بھاری جسامت والی بیل، بادل اور شہنشاہ کی ہر طرف دھوم مچ گئی 35 من وزنی شہنشاہ کے قیمت بھی خوب، مالک نے 20 لاکھ روپے مانک لیے ڈربی میں جاری، قومی ٹیم کا انٹرا سکارڈ میچ پی سی بی گرین آج تیسرے روز اپنی پہلی اننگز 162 ٹرنز پانچ کھلاری آؤٹ سے آگے بڑھائی گی اسد شفیق پچاس اور فہی مشرف پانچ ٹرنز بنا کر کریز پر موجود ہیں پی سی بی وائٹ پہلی اننگز میں 249 ٹرنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی ایف ایک اپ میں دفاعی چیمپین مچسٹر سٹی کا سفر ختم سیمی فائنل میں آرسنل نے مچسٹر سٹی کو دو سفر سے شکست دے کر ایونٹ کے فائنل میں جگہ پکی کر لی پاتھر ٹیم کے جانب سے دونوں گول فیری ایمریک نے سکور کیے اور شو بیس کے افق پر چمکتا ستارہ ہدایتکار اداکار ندیم بیگ نے زندگی کی اناسے بہارے دیکھ لیں ندیم نے اپنا سہر انگیز کریئر بطور اداکار فلم چکوری سے شروع کیا ندیم بیگ اور شبنم کی رومانوی چھوڑی نے کئی سپر ہٹ فلمے دیئے اور جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کا معاملہ ہے وزیراعظم سے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان ایسملی کی ملاقات ہوئی وزیراعظم سے چکوال چنیوت اور خوشاب سے ممبران پارلیمنٹ نے ملاقات کی ہے ارکان کی اپنے اصلاح کی انتظامیہ پولس اور بیورکریسی کی جانب سے ادم تعاون کی شکایت ارکان پارلیمنٹ کی خواہش تھے اس ظلہ لیول پر ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں ان سے مشاورت کی جائے انہوں نے کہا کہ ادم تعاون کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں وزیراعظم سے چکوال چنیوت اور خوشاب سے ارکان پارلیمنٹ نے ملاقات کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے مزید چانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے جواد آر آوان سے جواد اس ملاقات کا احوال بتائیے گا آج بلکل وزیراعظم نے صبائی دار الحکومت کے ایک روزہ دورے میں متعید پارلیمنٹیرین سے ملاقات کی جس میں شمالی اور جنوبی پنجاب کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ قابل ذکر تھے شمالی پنجاب کے ازلا چکوال چنیوت اور خوشاب سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے ازلا کے حوالے سے وزیراعظم کو شکایات کے امبار لگا دیئے اور انہوں نے کہا کہ جو مقامی انتظامی اور پولیس ہے اور پنجاب کی ٹاپ بیروکریسی ہے ان کی جانب سے ان کے ساتھ عدم تعاون کی جو ہے پولیسی جو ہے وہ جاری ہے جبکہ اسی طرح کی شکایات جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ممبران پارلیمنٹ نے بھی وزیراعظم کو کی ان ممبران پارلیمنٹ کی خواہش تھی کہ زلا لیول پر ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان سے مشاورت کی جائے یا انتظامی اور پولیس کو ممبران پارلیمنٹ سے تعاون کی سخت ہدایت کی جائے انہوں نے ایک ممبران جو جنوبی پنجاب ہیں ان میں سیکریٹریٹ کے حوالے سے ملتان اور بہاولپور کو لے کر جو ہے سینٹر بنانے کے حوالے سے خاصی رسہ کشی جو ہے وہ جاری ہے اس موقع پر وزیراعظم جو ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ جنوبی پنجاب پر نیا صوبہ بنانے کے لیے اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں وفاق اور پنجاب کے ممبران جو ہیں شامل ہو اس کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے ایک جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کے معاملات کے حل کے لیے وفاق اور صوبے سے موضوع ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے جو ہے جواد آرہوان آپ تفصیلات دے رہے تھے بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اوپن ڈور پالیسی پر عمل نہ کرنے کھلی کا چہریہ نہ لگانے کا معاملہ ہے متعلقہ افسروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان پورٹر پر کی جانے والی شکایات کا بروقت نوٹس نہ لینے والے افسروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی صوبائی داروں کے سربراہان اور زلائی حکام سے ایک دامات کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے رپورٹس کی روشنی میں معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے قاضی ندیم اقبال سے قاضی ندیم اقبال کیا سے فارشات مرتب کی گئی ہیں بتائیے گا جی بلکل عوامی مشکلات کا خاتمہ ان کے مسائل اور مسائل میں کمی لانے کے لیے حکومت نے صوبائی داروں کے سربراہان اور زلائی حکام کو دائد کی تھی کہ وہ اوپن ڈور پلیسی کے تحت کام کریں عوام کو رلیف دیا جائے کھلی ایک چہریاں لگا کر زلہ اور تصیل کی سطح پر عوام کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیا جائے ذراعی کے مطابق مختلف حوالوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لہورس میں دیگر بڑے شہروں کے علاوہ دور دراز کے اضلاع اور تحصیل کی سطح پر حکومتی ترجیحات کی روشنی میں مکمل عمل درامر نہیں ہو رہا یہی نہیں بعض راکین اسمبلی نے بھی اس حوالے سے حکومت پنجاب کے سامنے شکایات کی ہیں ذراعی نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے صوبائی داروں کے سربراہان اور ذلائی حکام پر سرینوز واضح کیا گیا ہے کہ وہ معاملات کو فوکس کریں جو آفیسرز اوپن ڈور پلیسی پر اور کھلی کچیری لگانے پر فوکس نہیں کریں گے ان کے غلاب تعدیبی کاروئی ہوگی یہی نہیں پاکستر پورٹر پر آنے والی شکایات کو بھی بروقت نپٹایا جائے اور جو لوگ پاکستر پورٹر پر آنے والی شکایات کے بارے میں بروقت کام نہیں کریں گے ان کے غلابی کاروئی ہوگی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے جھنگ میں نو مکامات پر مویشی منڈیاں قائم کرتی گئی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کے قیمت زیادہ ہونے پر خریدار ریٹ پوچھ کر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ابو تراب ترابی سے ابو تراب ترابی بتائیے گا ریٹ اتنے زیادہ کیوں رکھے گئے ہیں کہ گاہ بغیر کچھ خریدے واپس چلے جاتے ہیں بلکل دیکھیں عید قربان کی آمد قریب آتے ہی جھنگ میں بھی جو ہے وہ زلہی انتظامیہ کے جانب سے نو مکامات پر آرزی مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں جس میں جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ بہوپاریوں کے لیے ان منڈیوں کو ٹیکس فری کیا گیا ہے زلہی انتظامیہ کی جانب سے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو کرونا کے وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے منڈیوں میں انتظامات کیے جائیں گے لیکن اس وقت ہم زلہ جھنگ کی سب سے بڑی مویشی منڈی ملوانہ موڈ پر موجود ہیں وہاں پر بہوپاریوں کی جو اکثریت ہے اور خریداروں کی جو اکثریت ہے وہ ماسک اور سینٹائزر کے استعمال کے بغیر یہاں پر ہمیں نظر آرہی آرہی خریداروں کی بات کی جائے تو خریداروں کا یہاں پر رشت تو بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے لیکن خریداری نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ بہوپاریوں کا یہی کہنا ہے کہ جانوروں کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مالی اخراجات کا سامنا ہے کیونکہ دیگر اضلاع سے آنے والے بہوپاریوں کو یہاں پر قیام کے لیے بھی اخراجات برداشت کرنا پڑے ہیں یہاں پر خریداروں کا رشت تو دکھائی دے رہا ہے لیکن خریداری نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر آنے والے گاکوں کی اکثریت جو ہے وہ یہاں پر ریٹ پوچھ کر جا رہی ہے واپس لوٹ رہے ہیں یہاں پر خریداری کرنے والے جو خریدار ہیں وہ بہت کم دکھائی دے رہے ہیں